بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم آپ سے شیئر کریں گے انسٹینٹ چکن بریانی کی ریسپی تیس ہی منٹے میں بن جائے گی اور بہت ہی زیادہ مزیدار بنے گی اگر مہمان آئے جائیں تو آپ انہیں بریانی پنا کے کھلا سکتے ہو بہت ٹیسٹی بنتی ہے بہت جمعی بنتی ہے تو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں یہ بریانی کیسے بنتی ہے تو آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو لازمی پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی میڈیا کو نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم پہ مل جائے تو یہاں پہ ہم نے ایک کپ آئل لے لیا ہے اسے اچھے سے گرم کر لیا ہے اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے تین میڈیم سائز کی باریک کٹی ہوئی پیاز اور پیاز کو ہم گولڈن برونگ کلر دیں گے چار سے پانچ منٹ لگیں گے پیاز ہمارا گولڈن برون ہو جائے گا میڈیم پر ہم اس کو پرائے کریں گے تو پیاز کا کلر چینج ہو چکا ہے گولڈن برون سا کلر آ چکا ہے تو اب ہم اس میں ڈال دیں گے سات سو گرام چکن چکن کو آپ نے سرکے میں بھگو کے رکھنا ہے دس سے پندرہ منٹ کے لیے دھونے کے بعد اس سے یہ ہوگا کہ بہت اچھا ذائقہ آئے گا چکن کا بریانی میں اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور پہن سے سات منٹ کے لیے اس کو فرائے کریں گے جب تک چکن کا کلر گولڈن برون سا نہ ہو جائے تو سات ہی ہم اس میں اوپر ڈال دیں گے ہاف ٹی سپون نمک تاکہ نمک جو ہے چکن کے اندر اچھی طرح سے چلا جائے مکس کر کے اس کو ہم میڈیم پر فرائے کریں گے چکن کا کلر یہاں پہ چینج ہو چکا ہے چکن کا کلر یہاں پہ چینج ہو چکا ہے کوڑن برون سا کلر آ چکا ہے چکن پہ 1 ٹی بل سپون یہاں پہ ادرک لسن ڈال دیں گے اور اچھی طرح سے اس کو مکس کریں گے اور دو منٹ کے لیے اس کو مزید فرائے کریں گے تاکہ جو لسن کی سمیل ہے اچھے سے ہتم ہو جائے پلیم ہماری میڈیم ہی ہے تو دو منٹ کے لیے ہم نے مزید فرائے کر لیا ہے چکن کو ادرک لسن ڈال کر اور یہاں پہ ہم نے دو سے تین اطنوید امساز کے کٹے ہو ٹیماتر لے لی ہیں اور یہ ہم یہاں پہ ڈال دیں گے اور اب ہم ڈال دیں گے اس میں چار سے پانچ حضرت کٹی ہوئی ہری میڈ تو یہ ڈال دیں گے تو اب ہم یہاں پہ ڈال دیں گے تو اب ہم یہاں پہ ڈال دیں گے املی کا پیسٹ ہم نے تیار کیا ہے ٹی ڈی ڈی ڈالے اور اس کا پلپ تیار کر لیا ہے تو یہ یہاں پہ ڈال دیں گے تو اب ہم ساتھی یہاں پہ ڈال دیں گے پدینے کی چٹنی تقریبا 15 سے 20 شدد پدینے کی پتے لیے اور پدینے کی پانی ڈال کر چٹنی تیار کر لی یہ ڈال دیں گے اور اچھی ترہ سے مکس کر دیں گے اور یہاں پہ ہم پاڈر مسالے اب شامل کر دیں گے سب سے پہلے ہم ڈالیں گے ڈالل ملوک پاورڈر ڈالیں گے ڈالیں گے 1 times half tea spoon ڈالیں گے ڈالیں گے 1 times half tea spoon ڈالیں گے ادھمیں دو کھانے کا چمچ پریانی مسالہ ڈالیں گے مکس کریں گے مکس کریں گے 5-7 میرٹے کے لئے بھون لیں گے میڈیم فلیم پر تاکہ اچھے سوپٹوں کے کی بنایے ہو جائے اور یہاں ہمارا سوفٹ ہو جائے پانچ سے سات منٹ کے لیے چکن کے اچھے سے بنائی ہو چکی ہے بہت اچھی خوشبو ہاری ہے کورمے کی اور زبردست ہمارا کورمہ ریڈی ہو چکا ہے تو یہاں پہ ہم چاول بوائل کر لیں گے بریانی کے لیے تو چاول بوائل کرنے کے لیے ہم نے ایک بڑے سائز کا دیج کے لیے لیا ہے اور اب ہم یہاں پہ دو سے تین لیٹر پانی ڈال دیں گے اس میں پانی آپ نے تھوڑا زیادہ لینا ہے اور برطن کا سائز بھی بڑا ہونا چاہیے تاکہ کھلے کھلے چاول تیار ہو تو اب ہم اس میں ڈال دیں گے سابود مسالے سابود مسالے میں ہم نے لے لیا ہے ایک عدد بڑا دارچینے کا ٹکڑا ہاف ٹی سپون ہم نے سابود زیرہ لے لیا ہے دو عدد ہم نے لونگ لے لیا ہے اور ایک عدد تیز پتہ لے لیا ہے ساتھ سے آٹھ ہم نے کالی میچ لے لیا ہے سابود تو اب ہم اس میں یہ ڈال دیں گے اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے ساتھ ہی ساتھ سے آٹھ پودینے کی پتیاں پدینے کی پتیاں ڈالنے سے یہ ہوگا کہ ہمارے چاولوں میں ہشبو آ جائے گی اور اب ہم اس کو کور کر دیں گے اس کا ڈکل لگا دیں گے تاکہ پانی جلتی سے بوئل ہو جائے تو پانی ہمارا بوئل ہو چکا ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے 700 گرام باسمتی چاول چاولوں کو ہم نے پندرہ سے بیس منٹ پہلے بگو کے رکھا تھا پندرہ سے بیس منٹ کے لیے آپ نے لازمی چاولوں کو بگونا ہے تاکہ کھلے کھلے چاول بنے تو وہ اچھی طرح سے ساف کریں گے ٹھیک ہے جی اب ہم اس میں ڈال دیں گے نمک چار سے پانچ ٹیبل سپون ہم نے نمک لے لیا یہ ڈال دیں گے اور اب ہم اس میں ٹو ٹیبل سپون سرکہ شامل کر دیں گے اور اب ہم اس کو مکس کریں گے ہلکے ہاتھ سے چمک کی مدد سے بلکل ہلکے ہاتھ سے آپ نے چمک چلانا ہے تاکہ چاول جہاں ٹوٹے نہ تو اب ہم اس کو ایٹی پرسنٹ بوائل کریں گے جب تک دو کنی چاول کی باقی نہ رہ جائے تو تب تک ہم اس کو بوائل کریں گے تو اب ہم اس کا کور لگا دیں گے بغ Lab América بہنی چاولیوں کو باؤل کرنا ہے تو یہاں پہ ہمارے چاول 80% گل چکے ہیں وہ اچھے گlev چاول جہ گر ہو چکے ہیں دو کنی اس میں باقی رہ گئے تو اب ہم چھان لیں گے چاول کا پانی نکال لیں گے چاول ہمارے ریڈ ہو چکے ہیں یہاں پہ کور مارے ریڈ ہیں جھاول بھی ریڈ ہیں تو اب ہم اس کے اوپر چاول ڈال دیں گے بلیٹ سے دیکھیں کتنارس ضدست ہمارے چاول بایل ہوئے ہیں سارے کی سارے اس کے اوپر ڈال دیں گے میں ڈال دیں گے ہم ہم زردہ کلر ڈال دیں گے زردہ کلر ڈال دنے سپون میں دودھ میں میخز کر کے ڈال دیا اس کے اوپر ساتھ سے آٹھ پہ دینے پتھییں ڈال دیں گے جس کے اوپر پہ ہم دو سے تین ایدت حریمیش ڈال دیں گے اوپر اور لیمن ڈالنے کے اوپر ایک لیمن لے لیا تھا ستائف میں ہم نے اسے کٹ لیا تو اب ہم یہاں پہ شامل کر دیں گے ہاف کپ دودھ دودھ ڈالنے سے یہ ہوگا کہ بریانے میں اچھا دم آئے گا باب بنے گی اور اچھا دم آئے گا تو اب ہم اس کا کور لگا دیتے ہیں اس کا ڈکن لگا دیتے ہیں اور دس سے پندرہ منٹ کے لیے ہم اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے پانچ منٹ ہم اس کی پلیم کو تھوڑا میڈیم رکھیں گے اور بعد میں اس کی پلیم کو لو کر دیں گے تو یہاں پہ ہمارا بریانے کو دم اچھے سے لگ چکا ہے دیکھیں کتنی اچھی باب بنی بریانے میں چاولوں میں تو بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے انسینس شگن بریانی ہماری تیار ہو چکی ہے تو اب ہم اس کو ہلکے ہاتھ سے مکس کریں گے چمچ کی مدد سے بلکو ہلکے ہاتھ سے آپ نے چاولوں کا مکس کرنا ہے مرنا چاول جو ہوں گے آپ کے ٹوٹ جائیں گے بہت اچھی بہت ہی زبدہ سی ہماری ماشاءاللہ سے بریانی تیار ہو چکی ہے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے مزے کی دیکھیں کتنی جلدی ہماری بریانی تیار ہو گئی مہمانوں کو بنا کے پٹا پٹ سے یہ کھلائیے گا اور وہ آپ کی بہت عریف کریں گے ہلکی آج سے ہم اس کو مکس کر رہے ہیں اس طرح سے دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس کو مکس کرنا ہے تو یہاں پہ ہم نے بریانی کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے مکس ہو چکی ہے جیسے ہماری بریانی اور اب ہم اس کو ڈیش آٹ کریں گے تو تیار ہو چکی ہے زبدہ دستی ہمارے انسٹین چکن بریانی بہت ہی وڈا وڈ بن گئی ہے اور بہت ہی چٹ پٹی بنی ہے بہت مزے دار بنی ہے گرمیں ضروری سے ٹرائے کیجئے گا اپنے مہمانوں کو بنا کے دیجئے گا اپنے بچوں کو بنا کے دیجئے گا اگر آپ کو ہماری آج کی وڈیو پسند آئے لائک کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شرور شیئر کیجئے گا ہمیں دیجئے اجازت آپ سے ملیں گے نیکس وڈیو میں اور تب تک کے لئے رکھیں اپنا بہت بہت خیال اللہ حافظ